نمسکار مطروں مطروں داستان گوئی ہو یا کہانیوں کا سلسلہ ہو یا لیکن کی بات ہو سرجن شیلتا اپنی بھومی کا نبھاتی ہے اس بات کے اوزارن کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک پرچلت انتر راشتری پستک ہے جس کے شاید آپ نے پہلے پڑھی بھی ہو جس کے بارے میں چرچہ ضرور سنی ہوگی فلموں میں بھی چرچہ آئی ہے اور ویسے بھی آئی ہے اور وہ چرچہ ہے اریبین نائٹس کو لے کر اریبین نائٹس سے ایک ایسی قردی ہے جس کو بہت لوگوں نے پڑھا ہے اور مطروں اس میں ایک کہانی جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اوزارن اس میں سے لیک کر کے دینا چاہوں گا ویسی یہ کہانی کا ایک کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کوئی ایک شوق تھا کہ وہ کسی بھی سامان نے اچھی دکھنے والی محلہ کو ایک رات کے لیے اپنی مہارانی بناتا تھا اور اگلے دن صبح ہوتے اس کی ہتیا کر لیتا تھا اب یہ اکثر اس کا جو ہے نا یہ پربرتی اس کی بڑی چرچہ کا وشہ بننے لگی اور دھیرے دھیرے ویس میں بھی آ گیا کہ جب کی غریب سے غریب پریوار کی کنیائیں بھی اس بات سے ڈڑنے لگیں کی بادشاہت سے یا شاہی محل سے یا شاہی عائشوری سے کیا لے نہ دینا جب ویقتی نے صبح نیا سورج دیکھنے ہی نہیں دینا تو ہمیں اس کے آکرشن میں کیوں ایک جال میں تنتر جال میں فسنا لیکن اس کے باوجود ایک محلہ ایک استری کو لگا کہ نہیں میں آج اپنا ایک چطورائی سے پریاس کروں گی کہ میں جیوت بھی رہوں اور مہرانی بھی بڑھوں اب شادی ہو گئی نکاح ہو گیا نکاح بھی کہہ سکتے ہیں شادی بھی کہہ سکتے ہیں اب ان معاملوں میں کہانیاں کہاں آگے گواہی دیتی ہیں تو نکاح ہو گیا اور جب بیگم جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے کہا تم مجھے ایک کہانی سناؤ اور اگر تمہاری کہانی مجھے روچک لگی تو ٹھیک ہے برنہ صبح تمہارا بھی بھائی حشر ہوگا جو باقیوں کا ہوا ہے تم کہانی سناؤ اب وہ جو بیگم تھی اس نے تھوڑا سا بدھی متہ سے کام لیا چطرائی سے کام لیا سرجن شیلتہ سے کام لیا یہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس نے کہانی سنانی شروع کی اور کہانی کو اتنے روچک پہلو اتنے روچک موڑ دیئے کہ وہ ایک رات میں پوری ہونے والی کہانی نہیں تھی کہانی ادھوری تھی تو بادشاہ نے پوچھا کہ آگے کیا ہوا تو کہتے ہیں اب تو وقت ہو گیا اب تو کل اگلی رات کا آپ کو اندزار کرنا پڑے کہ یہ کہانی ہے رات کوئی سنائی جا سکتے ہیں دن میں تو یہ سنبھب نہیں ہے آپ نے راج کائی دیکھنا ہے تو بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے باقی کل کریں گے تو اس نے بھی سوچ لیا بھی ایک رات اور سہی کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کی زندگی میں ایک رات اور لکھی ہے تو مجھے دینے دو اور بیترو کہانیوں کا وہ سلسلہ ایسا چلا ایسی اس میں روچی کے پرسنگ وہ جوڑتی گئی مہارانی یا بیگم کہ یہ سلسلہ دس ہزار راتوں تک چلا دس ہزار راتوں تک وہ اپنے پاتروں کو اپنی کہانی کی گھٹناوں کو اپنے پرسنگوں کو کہانی کے پرسنگوں کو اتنے موڑ دیتی رہی اپنی سرجن شیلتہ کے مادہم سے کہ بادشاہ کے لیے تو ان کہانیوں کو دورہ چھوڑنے کا کوئی افسر بچتا ہی نہیں تھا لیکن یہ ہوا کہ دس ہزار کے بعد دس ہزار جب راتیں بیٹ گئیں آپ اندازہ اپنے آپ لگائیے گنیت کا کہ وہ کتنی دن بیٹے کتنی دن نہیں بیٹے وہ تو آپ کو پتا لیکن جب دس ہزار ایک میں کہانی آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی دلچسپی بڑی غصب کی ہے اور کہانییں تو ابھی ختم ہونے والی نہیں ہیں لیکن تب تک بادشاہ کے زندگی میں ایک بدلاب آ چکا تھا اسے لگا کی ہے کہ جو میں کرتا رہا ہوں میں بہت ساری سنبھاونہوں کی بھی ہتھیا کرتا رہا ہوں اگر اس سنبھاونہ اس کو ایک درات کے لیے میں نے چھوڑا تھا اور اس کے بعد نرنتر یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے اور مطرب بہی ایسی ہی کہانیاں جاہیں اریبین نائٹس کے روپ میں آج بھی چرچہ میں رہتی ہیں اور ان پر فلمیں بھی بنی ہیں سب کچھ ہوا ہے اور ایسی ہی ایک کہانی تھی علی بابا چالیس چور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب راج نیتک کشیتر میں جب بھی کسی ایک پورے کے پورے ٹولے کا ویرود کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں علی بابا اور چالیس چور کی کہانی یاد آگئی لیکن علی بابا اور چالیس چور کی کہانی وہاں لاغو نہیں ہوتی کہانی کا پریویش دوسرا ہے علی بابا چوروں کا ساتھی نہیں ہے علی بابا چوروں کا ساتھی نہیں ہے چالیس چور جو ہیں وہ الگ ہیں اور چالیس چور جو ہیں ان کا جو چھل اور پرپنچ ہے اور جس پرکار سے علی بابا کی سمپتی کو وہ ہڑپنے کا پریاز کرتے ہیں سازش ارتات یہ ٹکراو ہے چالیس چوروں اور علی بابا کے بیچ اس میں علی بابا انہی پرسنگوں کے ماتھیم سے اپنی ایک جو سہائی کا ہے جو سیوی کا ہے اس کے ماتھیم سے ان چوروں کو سمافت کرنے میں نشٹ کرنے میں ان کو پرلوک میں بھیجنے میں سفل رہتا ہے اور اس کی رکشہ ہو جاتی ہے اور رکشہ کرنے کی جو مکہ بھومی کا اس کی سیوی کا نبھاتی ہے لیکن پریویش کو ہم نے ایک کہانی کے پریویش کو ہم نے کس روپ میں الگ روپ میں پرستط کیا اور کالانتر میں مطروں آپ بدلاف دیکھئے اتحاس ساہیتے کا یا ساہیتے کتنی کروٹیں لیتا ہے آپ اس بات کا دیکھئے کہ وہی علی بابا جو کہانیوں میں کبھی تھا کسی ایک قصے کا نائک تھا وہ علی بابا کالانتر میں آ کر چین جیسے بڑے دیش کا ایک بہت بڑا ہائی ٹیک ادھیکاری بن جاتا ہے اس کے نام سے اہب بنتے ہیں علی بابا اہب اور علی بابا اہب کے مادہم سے وہی وقتی اپنا سامراجے کھڑا کرتا ہے اور اتنا بڑا سامراجے کہ جس سے چین جیسے مہام علی دیش کے مہانائکوں کو بھی بھائے لگتا ہے کہ اس وقتی کو اگر باندھا نہ گیا اس کی اس کی سیمائیں نہ بانی گئیں تو یہ بڑا ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا اور یہ کھلے پن کی اور کھلے بازار کی ایسی ایک سمبھامناوں کو بل دے دے گا جس سے پورے کے پورے دیش کی ارثوے وسطہ جو کی اب نیجی ہاتھوں میں ہے اب جب جو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے ہماری پارٹی کے ہاتھوں میں ہے وہ ایک پرکار سے کھلے بازار کے بدل جائے گی اور ہمارا نینترن دھیرے دھیرے جو بتیے جو سنسادن ہیں ان پر ڈھلتا جائے گا کمزور پڑتا جائے گا تو مثل آپ اندازہ لگائی ہے کہ جب بھی کبھی سرجن کی دھارائیں چاہے وہ بت کے کشیطر میں ہوں چاہے لیکھن کے کشیطر میں ہوں چاہے قصہ گوئی کے کشیطر میں ہوں چاہے داستان گوئی کے کشیطر میں ہوں یا کہانیاں لکھنے کے معاملے میں ہوں جہاں بھی سرجن شیلتا کروٹ لے گی جہاں بھی سرجن شیلتا تھوڑی سے بھی کن منائے گی وہاں نشتت روپ سے سفل تاکہ نئے آیام کھلیں گے ایک جاتے جاتے میں آپ کو ایک اداران اور بھی دے دوں ان دنوں میں ایک نئی مدرہ کا پرچلن ہوا ہے اور نئی مدرہ جو ہے اپنے آپ میں چرچہ کا کندر بن گئی ہے اب نئی مدرہ سے مقتی پانا جو ہے وہ کئی دیشوں کی سرکاروں کو چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے سمبھب نہیں ہو پا رہا اور سرجن شیلتا کی اسی پروریتی کا ایک نیا اداران ہے ہمارے سامنے بیٹکوئن بیٹکوئن ایک کرپٹو کرنسی بھی ہے ایک ایسی کرنسی جس پر کسی دیش کے ریزرف بینک کا کوئی نیاں ترن نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کی جو پروریتی میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس سے سرکاریں بھی عدبت وکٹ سنکڑ کا سامنا کر رہی ہیں ہی سی بن سوائم ہماری سرکار نے بھی چنتہ بیٹک کی ہے لیکن پابندی نہیں لگائی پرتیبند اس پر نہیں لگے کیونکہ وہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک ایسی کرنسی جس کے اوپر کسی بھی بیٹی سنستان سرکاری بیٹی سنستان کا کوئی نیاں ترن نہیں ہے ایون وشو کے جو ارث کے بازار ہیں وشو کے جو بیٹی بازار ہیں بیٹی سنگٹھے ہیں ان کا بھی کوئی اس پر نیاں ترن رہی ہے اس کے اس کے فیلنے کی آپ درد دیکھئے کہ یہ ہمارے دیش میں گت ایک ورش میں یہ جو بیٹی ہے یہ اس کی شروعات ہوئی تھی اٹھا سٹھ کروڑ سے اٹھا سٹھ کروڑ کے بیٹکائن کے نویش سے اس کی سٹارٹ شروعات ہوئی تھی اور آج وہ جو ہے وہ چھے عرب کا آنکڑا کروس کر چکی ہے ایک ورش کی عبدی میں اب جو چیزیں اس گتی سے فیلتی ہیں اسی گتی سے مطر و ساہیتے بھی فیلتا ہے میں صرف بات وہیں لانا چاہتا ہوں سرجن کی دنیا میں کہ سرجن کی پریبھاشا سرجن کا جو سوروپ ہے اور سرجن کے نائک اور جو پٹ کتھائیں ہیں یا جو پرسنگ ہیں وہ بھی اسی گتی کے ساتھ بدل رہے ہیں ہم پریمچن سے ہوتے 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 ہم اس کے بعد جس دنیا میں آ گئے ہیں وہاں بازار ہے اور بازار جو ہے وہ ساہیتے کے سروکاروں سے بھی کھلوار کرتا ہے مترو جے کتھا بہت لمبی ہے اس کو جتنا بھی آپ کھینچیں گے لیکن یہ مان کر چلیے کہ جہاں بھی سرجن کی پریبھرتی آئے گی وہاں ایسے ایسے پریورتن ایسے بدلاؤ وہ بھی اوشہ میں آئیں گے شکریہ دھنے والے موسیقی